اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیڈی ٹی وی اور میں ہوں زبیر شارک شامل کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمال ننور کے اکمات کے مطابق رحیم یارخان بلز ڈی پی او امران احمد ملک کی قیادت میں خاتین اور بچوں سے ہونے والے جرائم میں زیرو ٹولرنس پالسی پر عمل پیرا سکھ مذہب کے مہراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات یارتریوں کی نانکانہ صاحب آمد وزیر اللہ پنجاب موطرمہ مریم نواز شریف کے ویہن کے مطابق پنجاب پولیس بنشیات فروشوں کے خاتمے کے لیے متحرک پنجاب بھرسک وزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بکار ون فائف سینٹر میں ستاسی ہزار پانسو دس ایمجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار چھ سو اکاون کالز پر بروقت رسپانڈ کیا گیا جبکہ چھ سٹھ ہزار اٹھتیس کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار ایک سو سولہ الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورچول پٹرونک افسران نے کیمروں کی مدد سے سات سو تیتیس مشکوک سرگرمیوں کی آپ درویشن دیں وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ننور کے اکامات کے مطابق رحیم یار خان پولیس ڈی پی اور عمران احمد ملک کی قیادت میں خاتین اور بچوں سے ہونے والی جرائم میں زیرو ٹالرنس پولیسی پر عمل پیرا ہیں تھانہ ایڈوین رحیم یار خان پولیس نے بیوی اور بچوں کو معبوز بنا کر برادر نسبتی پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا پولیس نے بیوی بچوں کو باحفاظت بازعاب کروا کر ملزم کے خلاف مقدمہ درش کرتے ہوئے گرفتار کیا مقدمے کو میرٹ پر یکسو کرتے ہوئے ملزم کو دالت سے کڑی سزا دلوائی جائے گی سکھ مذہب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے بیرون ملک سے آنے والے سکھ یاتریوں کی ننکانہ صاحب آمد گردوارہ جنمستان پہنچنے پر ڈپٹری کمیشنر چودری محمد ارشد اور اے ایس پی سرکل ننکانہ صاحب آیوب نے دیگر افسران کے مراز سکھ یاتریوں کا شاندار استقبال کیا وزیریلہ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے وی ان کے مطابق پولیس منشیات فروشوں کے خاتمے کے لیے متارک ہے خانے وال پولیس نے منشیات فروشوں میں ملوث دو خواتین دو مرد گرفتار کر کے تیرہ کلو تین سو بیس کرام چرس برامت کر لی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب سیف سریز اور پنجاب پولیس سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سریز ٹی وی